اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام اسلام علیکم مہترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں مشہور و معروف کمپیر میزبان تارک عزیز کے بارے میں یہ بتائیں گے کہ وہ اکثر اپنے پروگرام کا آغاز دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو تارک عزیز کا سلام پہنچے یہ الفاظ کیوں بولا کرتے تھے لیکن یہ آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا ناظرین اکرام معروف اداکار کمپیر کالم نگار عدیب شائر جناب تارک عزیز صاحب سترہ جون سن دو ہزار بیس کو اس دار فانی سے کوچھ کر گئے انہوں نے ایک بھرپور زندگی گزاری سن انیس سو چھتیس جلندر میں جنم لینے والے اس عظیم انسان نے کئی ملکی اور غیر ملکی ایواڑ حاصل کیے مرہوم کی کوشش سے سن انیس سو چھوہتر میں پی ٹی وی نے اپنی نویت کا ایک پہلا شو نشر کیا جس میں پی ٹی وی کچھ لینے کی بجائے کچھ دیا کرتا تھا اس شو کو نلام گھر کا نام دیا گیا یہی شو بعد میں تارک عزیز شو اور آخر میں بزمے تارک عزیز کے طور پر جانا گیا سن انیس سو چونسٹھ میں جب پاکستان ٹی وی نے اپنی نشریات کا آغاز کیا تو پہلا چہرہ جو دکھایا گیا وہ تارک عزیز ہی کا تھا آپ سن انیس سو ستانوے سے سن انیس سو ننانوے تک قومی اسیمبلی کے میمبر بھی رہے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر آپ نے مجودہ وزیراعظم عمران خان کے مقابلے پر الیکشن لڑا اور چار ہزار ووٹ کے مقابلے میں باون ہزار ووٹوں سے کامیاب ٹھہرے نیلام گھر سے بزمے تارک عزیز تک جیسے ہی پروگرام کا آغاز ہوتا تارک عزیز ہمیشہ کہتے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو تارک عزیز کا سلام پہنچے تیس سال تک لوگوں کے کانوں میں یہ الفاظ رس کھولتے رہے مگر کوئی نہیں جانتا کہ ان الفاظ کے پیچھے کی کہانی کیا ہے اور مرہوم یہ الفاظ کیوں بولا کرتے تھے آج یہ راز ہم آپ کو بتاتے ہیں تارک عزیز نے ایک نیجی ٹی وی کے معروف پروگرام میں معروف میزبان کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک بار بتایا کہ میں بھی عام ٹی وی میزبانوں کی طرح کسی لطیفہ یا کسی اکوال زری یا السلام علیکم سے پروگرام کا آغاز کرتا تھا چونکہ پروگرام کافی مشہور تھا اور اس وقت پی ٹی وی کے پروگرام ہی نشر ہوا کرتے تھے اس لیے لوگوں کی بڑی تعداد ان کو شوق سے دیکھتی تھی مجھے بہت سے خطوط موصول ہوتے تھے ایک دن مجھے ایک اندے لڑکے کی جانب سے ایک خط ملا جس میں اس نے لکھا کہ میں آپ کا پروگرام بڑے شوق سے سنتا ہوں لیکن آپ مجھے سلام ہی نہیں کرتے بس پھر ایک دن یوں ہی بقول شاعر غیب سے ہی آ جاتے ہیں مزامین خیال میں یہ فکرہ میرے تیت شعور میں آ گیا کہ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو تارک عزیز کا سلام پہنچے اس لڑکے کا مجھے شکریہ کا خط بھی موصول ہوا ناظرین اکرام درد دل رکھنے والی یہ شخصیت غربہ کا ملجا یتیموں کا ساتھی یہ فنکار سترہ جون کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملا اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ